محمد نواز نے ہائی بریٹ زیگ زیک ٹکنالوجی کے نام سے انٹے تیار کرنے والا بٹا متعارف کرایا ہے بٹے میں کوئلے سے فلو گیس پیدا کر کے کچھی ایٹوں سے گزار کر درجہ حرارت کو برقرار رکھا جاتا ہے لپی جی گیس سے بٹے میں آگ جلا کر مٹی میں مجود قدرتی پانی کی مدد سے دونے کو الودگی سے پا کر دیا جاتا ہے آگ کے آگے ہم نے ایک سپیر لائن ہوتی ہے جو فائن سموک ہے وہ اس میں برن کھا جاتا ہے اس کے بعد کچھی ایٹوں کے لمبے پات سے ہم سموک کو گزارتے ہیں اور اس کنڈنسیشن پروسس میں ایٹیں گیلی ہو جاتی ہیں ان گیلی ایٹوں پہ جب سموک گزرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اس لیے وہ کچھی ایٹیں سموک ٹرائپ کا کام کرتی ہیں ہائی بیٹ زیگ زیک ٹکنالوجی کے استعمال سے بٹا مالی کے اخراجات کم اور بٹا مزدوروں کا روزگار بڑھ جائے گا اپریشنل اخراجاتا ہے کوئلے کی جو کھپتہ وہ اس میں 35 سے 40% کام ہے وہ اس میں بٹے والے کو بچت ہے تو ابھی اس موک کی ویسے لاکھوں کے ساتھ سے مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں پاکستان میں ایٹوں کی بھی کلر پیدا ہوئی ہے اس میں عام بندہ جب وہ انتاثر ہو رہا ہے گورنمنٹ بھی انتاثر ہو رہی ہے اس ٹکنالوجی کو اتنا کر یہ ہے کہ تمام سٹیک ہوترز کے مسائل ہاتھ ہو جائیں گے انجینئر محمد نواز کا کہنا ہے کہ حکومت چاہے تو تمام بٹوں کو ایسی ٹکنالوجی میں کر کے محول کو الودگی سے پاک کیا جا سکتا ہے